ہر انسان کی یہ کمزوری یا فطرت ہے کہ وہ پرپوگنڈا والی باتوں پر نسبتاً زیادہ جلدی یقین کر لیتا ہے جنرل زیاؤلحق کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی ویڈیوز یوڈیو پر گردش کر رہی ہیں کہ جنرل زیاؤلحق نے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل کروایا اور اس کے ثبوت کے طور پر کچھ تحریریں بھی شیئر کی جاتی ہیں جو محض کچھ بلاغرز نے لکھی اور لوگ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ بلاغز کس نے لکھے اور ان میں کتنی حقیقت ہے جنرل زیاؤلحق کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں آئیے ذرا اس معاملے کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اردن اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن پر تھا لیکن مجموعی طور پر اردن سمیت تمام عرب ممالک کو اس جنگ میں شکست ہوئی پاکستان نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو اس جنگ میں مزید آگے بڑھنے سے روک دیا تھا بلکہ جنگ کے فوراں بعد اپنے کچھ قابل افسروں کو اسرائیل کے نزدیک مختلف اسلامی ممالک بجوا دیا تاکہ ان اسلامی ممالک کی افواج کی اسرائیل کے خلاف تربیت کر سکیں انہی میں جنرل زیاؤلحق کو بھی اردن ٹریننگ مشن پر بھیجا گیا تھا اردن کے اندرونی حالات بے حد خراب تھے علاقہ بدر کیا گیا تھا جس میں کم سے کم چار سے پانچ لاکھ فلسطینیوں نے اردن میں پناہ لی تھی اور حیرت انگیز طور پر اردن کے مقامی فلسطینیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اردن میں فلسطینی اکثریت حاصل کر لی ان کا غصہ اسرائیل پر ابھی بھی باقی تھا جس کا فائدہ مصر سعودی عرب اور سیریا اس طرح اٹھا رہے تھے کہ ان کی مالی اور اسکری مدد کے ذریعے انہیں اسرائیل کے خلاف مجاہدانہ کروائیوں کے لیے استعمال کرتے رہے اور ان کی اسرائیل کی الفتہ نامی جہادی تنظیم سے قریبی روابط بھی بن گئے جلد ہی اردن میں کئی مسلح فلسطینی گروہ وجود میں آ گئے جن پر کسی کا بھی کنٹرول نہیں تھا اور یہ مختلف ناموں سے اردن کے اندر کروائیاں کرنے لگے انہوں نے اپنے علاقوں سے اردن حکومت کی رٹ ختم کر دی اردن حکومت بات چیت اور جنگ کی صورت میں دونوں طریقوں سے ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہی لیکن ان کی طاقت بردی چلی گئی کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اردن کے کئی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا ان لوگوں میں بہت سے جرائم پیشہ افراد شامل ہو گئے جن کو اسرائیل کے خلاف جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی چیک پوسٹیں قائم کر دی اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے لگے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا اور جہاد کے لیے چندے کے نام پر ان سے بھاری تاوان وصول کیا جاتا ان کی کی جانے والی ان کروائیوں سے الفتہ نے مکمل طور پر لا تعلق ہونے کا اظہار کیا اور یاسر عرفات جس کو یہ اپنا لیڈر مانتے تھے اس نے ان سے ہتھیار رکھنے کی اپیل کی جس کو انہوں نے مسترد کر دیا ان لوگوں نے الفتہ کی بجائے پیلو اختیار کر لی اور اردن میں اپنی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد شروع کر دی بہتی کم عرصے میں انہوں نے اردن کی افواج پر کموں بیش پانچ سو چھوٹے بڑے حملے کیے اردن کی فوج بھی کاروائیاں کرتی رہی اور کئی بار ان کو شکست دے کر ان سے امن معایدے کیے جن کو یہ کچھ ہی عرصے بعد توڑ دیتے حتیٰ کہ اپنے لیڈر یاسر عرفات کے اردن کے شاہ حسین سے کیے گئے معایدے کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا آخری جنگ میں انہوں نے مسلسل ایک ہفتے تک اردن کے شہر امان پر مسلسل چھوٹے میزائلز اور راکٹ فائر کیے کیونکہ یہ علاقہ ان سے واپس چھین لیا گیا تھا اور زیادہ امواد بھی اسی علاقے میں ہوئی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اردن کی شاہی عدلیہ کا چیف جسٹس چیخ پڑا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک فوجی جوان کا سر کلم کرنے کے بعد ان کے گھر والوں کے سامنے اس کے سر سے فٹبال کھیلا جنرل زیاؤلحق جو اس وقت برگیڈیر تھے اردن آئے تو حالات بے حد خراب تھے اور اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے ان کو کئی مشکلات پیش آئیں کچھ ہی عرصے بعد زیاؤلحق نے اردنی فوج کو ایک ایسا جنگی پلان پیش کیا جس سے نہ صرف بغاوت کابو آ جاتی بلکہ ملک میں امن قائم ہو سکتا تھا اسی جنگی پلان کے مطابق کاروائی کی گئی اور باغیوں پر کابو پا لیا گیا کچھ نے لبنان ہجرت کر لی اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اس جنگ میں مجموعی طور پر جنرل زیا کی آمد سے پہلے اور بعد میں کل ملا کر آزاد زرائع کے مطابق ایک ہزار سے دو ہزار فلسطینی باغی مارے گئے جبکہ فلسطینی زرائع کے مطابق چار ہزار سے پانچ ہزار لوگ ہلاک ہوئے یاسر عرفات نے باوجود ان کی نافرمانیوں کے ان سے اظہار حمدردی کے لیے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے لگ بگ دس ہزار لوگ مارے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی الفتہ تنظیم کے لیے پی ایل او سے مسلسل رزکار جنگجو مل رہے تھے حقیقت صرف یہ تھی کہ فدائن اور فلسطینی جہاد کا نام استعمال کر کے اسرائیل کے زیرے اثر کچھ گیرو فلسطینی جہاد اور اردن افواج دونوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے تا کہ اسرائیل کے لیے معاملہ آسان ہو سکے اس سلسلے میں پاکستان کے ایک مجاہد کلمکار ابو زرغفاری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ وہ وقت تھا جب میں الفتہ کے ساتھ تھا اور مجھے یاسر عرفات کی قربت حاصل تھی اس زمانے میں جارج حباش کی جماعت کے لوگوں نے پلین بنایا کہ فلسطینی لوگوں کے ایک مسافر بردار ہوائی جہاز کو اغوا کر کے اردن میں اتارا جائے اور پھر شاہ حسین کے ساتھ ان فلسطینی لوگوں کے جہاز کے لیے ڈیل کی جائے آگے لکھتے ہیں کہ اردن میں اردنی فوج کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانیوں پر فلسطینی فدائن گہری نظر رکھتے تھے جنرل زیاؤلحق کے بارے میں الفتہ کے ایک اہم رہنما کرنل ابو موتسم نے بتایا کہ برگیڈیر زیاؤلحق اور برگیڈیر عطا محمد دونوں انتہائی مہنتی اور فرش شناس ہیں اس کے علاوہ یہ کہ دونوں اتنے عبادت گزار ہیں کہ وہ تحجد بھی باقائدگی سے پڑتے ہیں اس کے آگے اس صحافی موصوف نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں زیاؤ اور اس کے ساتھی آفیسر کو قائل کرتا رہا کہ جارج حباش کا مقروع منصوبہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں میں یاسر عرفات سے بھی بات کر چکا ہوں ایسے کئی شواہد دستیاب ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ برگیڈیر زیاؤلحق اور ان کا ساتھی جنرل نوازش کی سربراہی میں خفیہ طور پر مجاہدین اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ الفتہ نے کبھی بھی ان دونوں پاکستانی آفیسر کے خلاف کوئی منفی بیان تک جاری نہیں کیا بعد میں یاسر عرفات کے بہترین دوست بھٹو نے جنرل زیاؤلحق کو کم از کم دو بار ان کی اردن میں کارکردگی کی بنیاد پر ترقی بھی دی کیا بھٹو زیاؤ کے سلسلے میں یاسر عرفات کی ناراضگی مول لیتا اگر زیاؤلحق نے واقعی فلسطینی مجاہدین کو نقصان پہنچایا ہوتا تو فلسطینیوں کی اردن میں بطور پناگوزین داخل ہونے کے بعد اس پر قبضے کی کوشش کے بارے میں اردن ذرائع ایسے شواہد بھی پیش کرتے رہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان باغیوں کو اور جارج حباش کو اسرائیل کنٹرول کرتا رہا لیکن چونگے جنگجونوں کی پہچان مشکل تھی اس لیے عربوں نے بھی ان کی حمایت جاری رکھی اور یہ معاملہ بے حد پیچیدہ ہو گیا تھا بہرحال زیاؤلحق نے اپنی شاندار جنگی منصوبہ بندی سے نہ صرف اسرائیل کے اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا بلکہ اردن کی فوج کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ بعد میں انہوں نے انیس سو تہتر کی جنگ میں اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیئے اور تہتر میں پہلی بار اسرائیل نے اپنے فتح کیے گئے کئی علاقے کھو دئیے مجھے اسرائیل کے اس تبصرے یا بیان کا کوئی مستند حوالہ نہیں ملا لیکن اگر انہوں نے اس قسم کا کوئی تبصرہ کیا بھی تھا تو ان کو جنرل زیاؤلحق کے ہاتھوں جو شدید عذیت پہنچی تھی اردن میں اپنی خفیہ شکست اور انیس سو تہتر کی جنگ میں دنیا کے سامنے زلیل ہونے کی عذیت کی بنا پر یہودی ذہنیت سے اسی طرح کے کسی زہریلے تبصرے کی امید کی جا سکتی ہے تاکہ اسلام کے ایک بڑے مجاہد کو بدنام کیا جا سکے فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ فلسطینیوں کے قتل کے پیچھے جنرل زیاؤلحق کا ہاتھ کسی صورت نہیں تھا یوٹیوب پر پھیلائی جانے والی ایسی ویڈیوز کسی صورت بھی سج پر مبنی نہیں ہے یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر جھوٹ اور تفرقہ پھیلائی جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ